سمبل کے کہنے پر دوریدن کو جانے کے لئے کہہ دیتا ہے سمبل کا باپ اپنے گھر سے لیکن سمبل کی بچی بہت دسٹرپ ہو جاتی ہے دوریدن کے جانے سے کیونکہ وہ صرف دوریدن کو ہی پہچانتی ہے وہ سمبل کے پاس بھی نہیں رہتی مہاں گھر کی نوکرانی آکے احسان صاحب سے کہتی ہے کہ آپ پلیس دوریدن کو لے کر آ جائیں احسان صاحب کیونکہ چھوٹی بیوی سمبل بیوی کے پاس بھی نہیں رکھ پاتی وہ دوریدن کے پاس ہی رہتی ہے اور وہ اس کو ہی اپنا سب کو چمچتی ہے آپ پلیس ان کو واپسے لیں اور ان کے آنے سے گھر کا نظام بھی بلکل ٹھیک ہو جائے گا بہت اچھے سے سمالا تھا انہوں نے گھر کو احسان صاحب کہتے ہیں میں نے بات کی ہے سمبل سے لیکن سمبل نہیں مانتی اس بات کے لئے مہا کلیم کچھیا بیگم کے گھر دوبارہ سے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ایسا ہے جو کہ میں بار بار آپ کی گھر آ جاتا ہوں اسے بیگم کہتی ہے کہ نہیں بیٹا یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے تم جب چاہوں آ سکتی ہو کلیم کہتا ہے کہ جی خالہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بہت ہیلپ کری ہے میری جوہی کا سچ سب کے سامنے لانے میں اگر آپ مجھے جوہی کی حقیقت نہیں بتاتی تو آج میں اس جوٹی مکار لڑکی کے ساتھ رہ رہا ہوتا جو رہ دن کو بار بار یہی خیال آتا ہے کہ عمل کیا کر رہی ہوگی کیسی ہوگی اس کے بغر کیسے رہ رہی ہوگی عمل اور بس یہ ہی سوچتی رہتی ہے اور بار بار تبریس سے فون کر کے کہتی ہے کہ عمل کیسی ہے عمل کیا کر رہی ہے تبریس کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اس کے عمل کیلئے فکر کرنا لیکن سنبھل جو کہ بہت ہی گھمنڈی لڑکی ہے اس کو اب بھی اکل نہیں آ رہی اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی کہ اس نے دوریدن کے ساتھ بہت غلط کیا یہ سب اس کی کیے کی سزا ہے تو دوستان سب کو کیا لگتا ہے کیا سنبھل تبریس کو کہے گی کہ دوریدن کو واپسی لے آو یا پھر اپنے بابا سے کہے گی کہ دوریدن کو واپسی لے آو کومنٹس کر کے ہمیں بتائیں